بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آلو کی قتلیوں کی ریسپی شیئر کریں گے جس کے لئے ہم آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لال میش پاوڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال میش لے لیں گے اسی کے ساتھ ہی ہم ادرک تین سے چار ہری مرچیں اور دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیں گے اور انہیں اچھے سے کٹ لیں گے اور ساتھ ہی ہم آدھا کلو آلو لے لیں گے اور اسے اس طریقے سے کٹ لیں گے اس کے بعد ہمیں کڑائی میں ایک کپ آئل لیں گے اور آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے جیسے ہی آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا ہم اس میں ٹیماتر ڈالیں گے اور ٹیماتروں کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے جیسی ٹیماتر اپنا ہلکا سا کلر چینج کریں گے ہم اس میں ادرک ڈال دیں گے اور پھر ادرک کو بھی اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے ادرک کو ٹیماتر کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی تین ادر دھری مرچے بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم آلو کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی اب ہم اسے ایک تھالی سے ڈھک دیں گے تھوڑی دیر بعد ہم اس کا ڈھکن اٹھائیں گے اور اس میں اچھے طریقے سے چمچ ہی لائیں گے تاکہ ہماری ہانڈی لگنا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسے ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں گے اور اسے تپک پکائیں گے جب تک ہمارے آلو اچھے سے گل نہ جائیں موسیقی اس کو اچھے طریقے سے پکانے کے بعد اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور پھر اس اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے موسیقی اور پھر جیسے ہمارے آلو اچھے طریقے سے گل جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کتلیاں بلکل ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر لیں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پہ ہرا دھنیا گارنش کر لیں گے تو یہ ہے ہماری آلو کی کتلیوں کی فائنل لک اور یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں گا اور کمنٹس میں بتائیں گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی جگل ریسپی کیوک Don't forget to like, share and subscribe.